اسلام علیکم and welcome to number vlogs کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں یہاں پہ ہے صبح کا ٹائم اور میں اٹھی ہوں تو میں نے کنزرورٹی کا دور اوپن کیا اور یہاں پہ ہو رہی ہے آج بارش سو آج کافی رینی ڈے ہے اور سارا دن تقریباً ایسی ہی ہوگا بیچ میں سین شائن ہوگا لیکن موسٹی جو انا وہ رینی ہوگی تو میں نے سوچا یہاں پہ میں دور وغیرہ بان کر دیتی ہوں اور یہاں پہ آج ہم لوگ کریں گے تیاری آمنہ کی بردے کی سو ماشاءاللہ آج فائنلی وہ دن آ گیا ہے جو کہ آمنہ کی بردے کا دن ہے اور ہم لوگ کافی ایکسائٹیڈ ہیں تو چلیں آئیں جی لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے جو ہماری تھی آرش بیلون کی وہ ہم نے ریڈی کرنی ہے سو ہمارا جو تھیم ہے وہ یہ ہے پینک لائٹ سا پیچ اور گولڈن کلر کا سو یہ میں نے امازون سے جو نا پوری ایک کٹ منگوائی تھی میں نے اپنے لاس ویڈیو میں دکھائی بھی تھی سو ایس افورڈیبل ماشاءاللہ اتنی زیادہ جو نا یہ ایکسپنسیو نہیں تھی اور اس میں مختلف سائزوں کے نا آئی تنگ ون ہنڈرن ففٹی نائن بیلونز تھے کچھ اس طرح سے ہی تھے آئی تنگ ون ہنڈرن ففٹی یا ون ہنڈرن سکسٹی کچھ اس طرح سے بیلونز ہیں سو میں نے سارے ٹیبل پہ رکھی ہوئے ہیں یہ ہے آرچ اور ساتھ میں ہم بلو کریں گے سب بیلونز ساتھ میں جو ہے نا ریڈی کریں گے دیکھتی ہوں بھی کیا کیا میسنگ ہے ایک دو چیزیں جو نا ابھی میں نے جانی ہے لینے کے لیے جو ہے نا فورٹین برستے کے بیلونز ہیلیوم والے وہ میں نے ابھی جانا ہے شاپ میں میں جاؤں گی آئی تنگ کارٹ فیکٹری جاؤں گی یا ہوم بارگن جاؤں گی ان دونوں میں سے کہیں جاؤں گی اور لے کر آنگی کیونکہ وہ اگر میں پہلے لے آتی نا ایل بیو دن پہلے تو ان کی نا ہوا تھوڑی سی جو نا وہ نکل جاتی ہے وہ اتنے فریش نہیں لگتے پھر اور یہ ہم لوگ لے کر آئے تھے کارٹ سو ایک میں ہزبن دیں گے آمنہ کو اور ایک میں سو یہ ابھی ہم نے لکھنے ہیں ان کو ہم نے ابھی ریڈی کرنا ہے تو کیونکہ ابھی نا آمنہ دراصل سکول گئی ہے سو یہ ساری تیاری جو نا ان کے موجودگی میں نہیں ہو رہی جب وہ اگر گھر ہوتی تو پھر میں نہ کر سکتی کیونکہ اس بیگ سپرائز سو جب وہ آئیں گی سکول سے تب تک انشاءاللہ ہم سارا کو جو نا وہ ریڈی کر لیں گے سو یہ ہم نے بھی کارٹ لکھنے ہیں ہزبن میری ساتھ میں ہیلپ کر رہے ہیں بلکل آفیس جانے سے پہلے آپ کو بتا ہے صبح کے ٹائم ناشتہ بھی کرنا ہوتا ہے ٹائم سارا کم ہوتا ہے سو جلدی جلدی سے ہم دونوں نے یہ جو نا سارے بیلونز بلو کی ہیں میں نے نا یہ جو بلوئر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیا تھا ٹیسکو سے آئی تنگ ون پاؤنڈ یا ون پاؤنڈ ٹوئنٹی کچھ ایسی ہی تھا لیکن یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ یہ لے رہے ہیں نا تو پلیز یہ نہ لیں جو آگے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں نا امیزون سے ہم نے یہ مشین منگوائی ہے الیکٹرک بیلون پمپ یہ بہتر ہے یہ آپ کو ٹوئنٹی پاؤنڈ کے انڈر انڈر مل جائے گا اور یہ آپ نے پاس الیکٹرک سوچ لگانا ہے اور بلکل آئی تنگ یہ فائیو میرس میں آپ ون ہنڈر جو بیلونز ہیں وہاں بلو کر سکتے ہیں سو ایس ویری کونوینینٹ ایس ویری ویری افورڈیبل اور ایس ویری ویری کوک سو یہ صرف اچھی اچھی چیز ہیں اس کو آپ لے لیں یہ آپ کا ماشاءاللہ کافی ٹائم نکال دے گی کافی جو فنکشنز ہیں آپ کے یہ سولف جو اینا کر دے گی سو یہاں پہ ہم اس کا سیٹ اپ جو اینا وہ کر رہے ہیں اور بس اس کے ساتھ ہم نے باقی جو ساری بیلونز ہیں وہ بلو کرنی ہے اور بس جو آرچ ہیں اس کو بنانے آرچ جو اینا میں نے سیکنڈ دفعہ لیئے ہیں اور پہلے ایک دفعہ تھوڑا سا مشکل ہوا تھا لاسٹ یئر اور دس یئر جو اینا مجھے لگتا ہے کہ میرے ہزبن نے اور میں نے کافی ہم دونوں نے اچھی کر لی ہیں تو آپ لوگ جو اینا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہماری آرچ تھی تھوڑی سی مشکل ہم نے ایکچولی غلطی یہ کی تھی کہ ہم نے کنسروریٹری میں سارا سیٹ اپ جو اینا وہ ڈیکوریٹ کیا تھا کیونکہ گرمی ہے اور کنسروریٹری میں ہم لوگ دن میں جو اینا دور نہیں اوپن کرتے دھوپ کی وجہ سے کافی زیادہ جو ایٹ ہوگی تھی تو کافی جو بیلونز ہیں نا وہ ایک تو پھٹ گئے تھے اور دوسری یہ ہے کہ ان کی جو ہوا ہے نا وہ جیسے جلدی جو ہے نا وہ نکل رہی تھی تو کنسروریٹری میں اگر آپ دور اوپن نہیں کر رہے تو وہ تھوڑی سی نا لائک انڈور آپ کر لیں تو بہتر ہے اچھا جی یہ ہے جی وہ صوفہ اور وہ والی جگہ جہاں پہ ہم نے سیٹ اپ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ میں ہم کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں میں آپ کو انشاءاللہ آگے دکھاؤں گی آج بیٹی کی پسند کا میں بنا رہی ہوں ویلویٹی چکن مسالہ جو کہ بڑی مزیدار بنتا ہے آپ چھاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں میں نے نا آئی تنک اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی یہ ریسیپی شیئر کیا لیکن میں دوبارہ سے کر رہی ہوں اور آج میں بالکل ریسٹورن سٹائل میں بناؤں گی سو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ یقین کریں بہت ہی کوئی ریسیپی ہے بچوں کو بہت پسند آتی ہے اگر میں مان آئینا تو ان کو بھی آپ امپریس کر سکتے ہیں بہت ایزی لی سو میں نے کیا کیا دہی لیا تھا اس میں لیمن جوز ڈالا اس میں میں نے نمک مرچ سندوری مسالہ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو مکس کرنے لگی ہوں آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو میری نیشن کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریبا منیمم ایک گھنٹے کے لیے میکسیمم تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دی میری نیشن کے لیے ٹھیک ہے جتنی میری نیشن اچھی ہوگی اتنا ہی ٹیسٹی آپ کا چکن جو نا وہ تیار ہوگا اچھا میں نے کچھ لوگوں کو دیا ہے وہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ میری نیشن کر لو ہاں اگر آپ کوئی کریسی بھی بنا رہے ہیں اگر آپ جلدی میں ہیں کھانا آپ نے جلدی تیار کرنا ہے تو آدھے گھنٹے کی میری نیشن ٹھیک ہے لیکن پریفرابل یہ ہے کہ آپ منیمم امنہ ایک گھنٹہ میری نیشن رکھیں اس کے اوپر لگا دیں کلنگ فلم اور اس کو رکھ دیں فریج میں ٹھیک ہے فریج میں آپ نے ایسی جو نا اوپن کوئی چیز نہیں رکھنی آپ اس کے اوپر کلنگ فلم ضرور لگایا کریں ورنہ بیکٹیریا جو نا اس پر کھانے پر لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پر دکھانا بھول گی تھی میں ادھرے کار لیسن کا پیسٹ جو ہر میں یوز کر رہی ہوں شان کی میں بوٹل لے کر آتی ہوں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے پاکسینی دکھان سے میں وہی یوز کرتی ہوں ہانڈی میں بھی وہی ڈالتی ہوں تو یہ تین پاؤنڈ کے آتی ہیں بوٹل سیون ہنرڈ گرامز کی سو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا آپ نے ڈال دی نہیں ہے اور نمک میں اس مسائلے آپ اپنی ٹیس کے مطابق ڈالیے گا میں نے ہاف ٹی سپون دونوں چیزیں ڈالی تھی اور ایتوز مور دن انف ہمارے لیے ہیں سو یہ چلا جائے گا میری نیشن کے لیے اور فریج میں ساتھ میں میں نے سوچا کہ سیلیل بھی بنا لوں سو میں نے کہا کہ میں نے لیا ہے کیوکمبر ٹرماتر سیب اور سویڈ کون ٹھیک ہے جی اور ان کو سب میں دھولوں گی یہاں پہ ان کو میں پانی ڈرین ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور جب اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے گا تو سرب کرنے سے پہل لینا اس پہ میں مایونیز جو ہے نا وہ میکس کر دوں گی تھوڑی سیپل بلکہ زیادہ نہیں صرف ایک بڑی چمچ ایک ٹیبل سپون اور اس کے بعد اس کو ہم سیف کریں گے سو ٹیبل چپ لگے گا نا وہ بھی میں آپ کو شو کروں گی اچھا جب میری بیٹی کی ہوتی ہے نا بیٹی ہے یا میرے ہزبن کی یا کسی کی بھی گھر میں تو ہم لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہ ہی بنائیں جو سب کو پسند ہے جو سپیشلی جس کی بیڑے ہیں جس کو وہ پسند ہے کھانا وہ والا ہم بنائیں بیسی اپنے مرزی کو تو میں بناتی ہی رہتی ہوں لیکن جب میری بیٹی کی یا میری ہزبن کی یا گھر میں کسی کی بیڑے بھی ہو تو وہ ہی کھانا بنتا ہے جو ان کو پسند ہے کیونکہ ان کا سپیشل دے ہے وہ سال میں ایک دفعہ یہ دن آتا ہے تو کیوں نہ ہم ان کو کو ان کی پسند کی کھانے جنافو کھلائیں سو میں نے بنائے تھا آج ویلویٹی چکن مسالہ اور ساتھ میں نان لے کریں گے اور ساتھ میں میں بناؤں گی میٹ کا کورما بٹن کورما لیکن اس کی ریسیپی آئی دون نو وائی میں ریکارڈ نہیں کھار سکی مجھے لگا تھا کہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں لیکن آئی تنک میرا فون جنافو فول تھا بیک ٹو دے ریسیپی اگر آپ بنا رہے ہیں ویلویٹی چکن مسالہ تو آپ نے کیا کرنا ہے برتن میں آپ نے ڈالنا ہے اوائل اس میں ایک عدد پیاس اس کو خلقا سا جنافو فرائی کرنے بس اس کو لائٹ سا براؤن بلکل کرنے اس میں ڈال دیں پانچ عدد بڑے ٹماتر ٹھیک ہے چلکی سمیت ٹھیک ہے سکن سمیت اس میں ڈال دیں اس کو اچھی طرح سے بھولنے اور ایک چونہ ہینڈ فول آپ ڈال دیں کیشیو نٹس کے ٹھیک ہے آپ ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر دیں سالٹ اور ریڈ چلی پاودر یہ اپشن ہے ریڈ چلی پاودر جو اگر آپ نہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں اور گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نہیں ڈالیں اور میں نے اس پر گالی کا پیسٹ یعنی یہ لیسن کا پیسٹ اور ادھر کا پیسٹ بھی ڈالنا تھا یہ بلکل اپشن ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالنے وہ نہ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک مسالے میں صحیح والا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا بتا ہے ہمارے جو ہانڈیاں ہوتی اس میں لسن پیاس تو ہوتا ہی ہے تو ہم کچھ بھی بنائیں لسن پیاس اس میں لازمی ہونا چاہیے اچھا اس میں ایک گلاس پہ نے پانی ڈال دیا تھا کیونکہ گرمی تھی تو ایک گلاس پہ نے پانی ہوت پی لیا اور ایک جو گلاس وہ میں نے ہانڈے میں ڈال دیا ساتھ میں ہائیڈریٹ ہونا بھی تو ضروری ہے اچھا جی ساتھ ہی اس کو میں نے مسالے کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور میں نے دو لے دی فرائی پین کیونکہ ایک مجھے ذرانہ چھوٹا لگ رہا تھا اور میں نے چکن جو ہم نے مرینیر کیا تھا اس کو ہم نے ہلکی آنشد پہ فرائی کر لینا ہے یہ سارا جو مسالہ یہ ہو گیا ہے تھنڈا اور اس میں میں نے یہ ناد ہوری سے غلطی کر لی تھی میں نے ڈال دی تھی فرائیڈ آنینز فرائیڈ آنینز جو اپنے ان کو لیڈا سی گرینڈ کرنا ہے سارا جو مسالہ اس کو گرینڈ کرنے فرائیڈ آنینز گرینڈ کرنے اور اس کو پھر مسالہ جوvie uit ریڈی کرنے ساتھ میں اس کی گریوی بنانے کے لیے میں نے یہ بیاس ڈالی تھے ساتھ میں ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہے اس کو جو اپنے پونی کی مدد سے جو ایکسٹرا ہبیٹس ہیں وہ اپنے نکال دنے ہیں یہ دیکھیں گریوی میں نے ساری لے لی ہیں اور اب میں اس میں ڈال دی چکن جو کی ٹینڈر ہے بڑے مزیدار بڑی اچھی سٹینڈر خوشبو آئی تھی میرا تو دلچار تھا کہ بس ابھی سے ہم لوگ ڈینڈر کر لیں لیکن شام تک نظار کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ٹیسٹ کر رہی ہی ہوں تو میں نے چھوٹی بوٹی میں نے ٹیسٹ کر لی تھی یہ بہت فلیور فل حصال بہت مزید کا ہے اس میں نٹس بھی ہیں اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے تقریبا ہاف کلاس کریم کا جو ڈبل کریم ہے اگر آپ چاہیں تو آپ سنگل کریم بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے وہ ڈبل دی تھی میرے پاس یہ ہی آویئی بل تھی ساتھ میں میں نے اور ہی کھانو ڈالا اور کسوری میں تھی درائی جو ہوتی ہے وہ میں نے ہاتھ کے ساتھ تھوڑی سیمسل کے وہ بھی ڈال دی تھی اس کے ساتھ بہت اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ چاہیں تو سونگ وہ گرینڈ کر کے جو فینویر ایک سیڈز ہوتے ہیں سونف وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے لیجی اس کو دم پر رکھیں سیمر ہونے دیں تقریبا 5 منٹس کے لیے اور کھانا ہے ریڈی تو یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے گرمہ گرم نان آ چکی ہے میرے ہسپر لے کر رہے تھے نان ایک کامنا کے لیے چیز نان اور ہمارے لیے سیمپل ساتھے نان ٹھیک ہے ساتھ میں تھی گرمے کوئی چٹنی وہ بھی میں نے رکھ لی اور ساتھ میں تھا ویلوٹی چکن مسالہ اور یہ دیکھیں اس کے اوپر ویلیور آتا سوڑی سی ڈال دی تھی کریم اور بڑی مچ لہوپ ساتھ لگ رہا تھا بڑا اچھا تھا یہ ہے جی سوئی کول اور یہ ہے ہمارا سیلٹ تو اگر آپ چاہیں آپ اس سیلٹ میں درائی فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی مٹن کولما اس کی ریسپی جو ہے نیکسٹ آپ کو میں دوں گی انشاءاللہ کسی اور فلوک بھی آج تو میس ہو گیا کیونکہ یہ فلوک بہت لمبا ہو جانا تھا اور میں نے نہ ریکارڈ بھی نہیں کیا پتہ نہیں مجھے سیلا کر رہا تھا کہ میں نے کیا رہے کہ میں نے کیا نہیں ایکٹری کام کافی زیادہ تھا یہ میں لے کر آئی تھی جی بہلونز فورٹین بیٹری کے لیے میری بیٹی کے لیے اور یہ ہم نے آر چوہنا ریلی کرنی ہے سو وردو یو تینک کہ کیسا لگ رہا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ ہیں جی میری بیٹی کے کچھ کچھ گفٹس باقی سارے ہم نے نہیں دکھائے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا بھی شام ہو رہی تھی یہ ہے جی ایک کارڈ میری لوفلی ڈوٹر کے لیے اور یہ ہے وکٹوریا سیکرٹ کے باڈی فرگرنس اس لائک پرفیوم لیکن دھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے بڑی اچھی ہے ہی اس پر بہت زیادہ فلیور ہوتے ہیں یہ میری بیٹی کی دوست نے دیا تھا یہ ہے باڈی واش اور لپ بوم ہے اور ایک باڈی فرگرنس ہے یہ بھی اور یہ ہے میری حسبر نے دیا تھا کارڈ آمنہ کو بڑی پیارا اور یہ میری آمنہ کی ایک دوست ہے انہوں نے دیا تھا یہ لائٹ پنک سانہ ایک پین اور ساتھ میں ایک پلینر اور یہ جو گری پینسل ہے یہ ہم نے دی تھی آمنہ کو پرسنلائز پین ہے یہ جو کہ آمنہ انشاءاللہ اس کے ساتھ لکھے گی سو یہ ہیں چھوٹے سی گفٹ اور ساتھ میں ہے کراکس جو کہ آج کل بڑا فیشن ہے ان کا ساری بچیوں نے بچوں نے آج کل سب پینے ہوئے ہیں سو یہ ہم نے جیدے سے لیے تھے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں دکھایا تھا یہ آٹیشن بھی ہے تو یہ ہے جی ہماری آرچ جو کہ ہم نے ریڈی کی ہے مارشاللہ انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے ہم نے تھوڑا سا سٹرگل کیا تھا یہ کنسوریٹری میں گرمی کافی زیادہ تھی اور یہ چپک نہیں رہی تھی دیوار کے ساتھ سو اس کو سیٹ اپ پورا کرنا اس کو ڈیکوریٹ کرنا اس سارا جو ارگنائز کرنا تھوڑا سا ہار تھا لیکن الحمدللہ ہم نے بہت اچھا کر لیا آمنہ بہت ہیپی تھی اور ہم بھی بہت ہوش تھے سو جیسے چاہ رہے تھے ویسا ہی ہم نے آرچ وہ بنایا تو یہ جو آرچ ہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے دیورن کرتا ہے آپ کونسی سپیس پر بنا رہے ہیں تو یہ تھی ہماری ڈیکوریشن اور بیلونز ہم نے سارے نہیں بلو کیے تھے کیونکہ کافی زیادہ تھے تو ہم نے کچھ رکھ لی 30-35 بلونز وہ ابھی ہم نے رکھے ہیں یہ ماشاءاللہ تقریبا ہوں گے یہ 60 سے 70 بلونز ہوں گے مجھے اب صحیح نہیں پتا لیکن کافی وہ پھٹ گئے تھے در بیچ میں تو کافی ہمارے اسطح سے زائے بھی ہو گئے ماشاءاللہ یہ ہے ہماری ڈیکوریشن ابھی ہم تھوڑی دیر میں کیگو کاٹیں گے تو اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے سوچا ہے چھوٹا سا ٹیبل جو ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہے نا وہ ابھی آپ کو دکھا لیں سو یہ آگے جی بیڈے کا ٹائم یہ ہے میری بیٹی کا ڈریس جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں white trouser and embroidered white and green shirt یہ ہم نے یہی سے لی تھی برمینگم سے بڑی پیاری تھی ماشاءاللہ بڑے اچھی آج کل جائے نا کپڑے آئے ہیں سمر کے سو یہ ہم نے لیا تھا اور ہم نے ایک لیا تھا سٹوبری والا نا ایک piece of cake کیونکہ پورا ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں ہم بھی اتنا کریم والا کے ایک پسند نہیں ہے سو آمنہ کو تو سپیشل ہی نہیں پسند تو اس لیے ہم پورا لے کے آتے ہیں تو پھر کھایا نہیں چاہتا تو اس لیے ہم نے ایک piece دیا تھا اس بھی لگائے چھوٹی سی کینڈل اور ابھی ہم کی برا کاٹیں گے بعدشتی کریں گے اور اس کے بعد ہو گئے ہے بیڈے ہتم سو آئے ہوب کہ آپ نے آج کا میرا ولوگ پسند کیا ہوگا میک شور کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ جو وائٹ سوٹ ہے نا یہ میرا ہے یہ شفون کا ہے اور یہ پاکستان سے آیا تھا میرا ایمبروائیڈ ہے پوری شرٹ اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے تو اپنی جو نا گپ شپ لگا رہے ہیں اور ابھی ساتھ میں جوہنا کیک کٹیں گے ٹھیک ہے جی تو میک شور کی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ اچھا سا کر دیں جانے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تھمز اپ تھانکیو بری مچھا رہا رکھیں اللہ حافظ